آج میں کسی کا سٹیٹس پڑھ رہی تھی کہ یہاں ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے اچھا بات بھی صحیح ہے ہم خوش رہنے کے لیے جو ہے نا وہ کیا کیا نہیں کرتے سارا سارا دن جو ہے نا وہ ہم محنتیں بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اگلے والا دن اچھا آئے گا ہم محنت کریں گے کچھ ہرن کریں گے کچھ بنیں گے سٹوڈنٹ اس لیے وہ کرتے ہیں کہ ہم دن سال کئی سال اس لیے پڑھیں گے کہ وہ کچھ بنیں گے اور خوش ہوں گے تو خوشی کا جو تعلق ہے وہ کیا ہمارے گول جو ہے اس کو چیو کرنے میں ہی ہے آپ کا کیا خیال ہے آج اس بات پر جو ہے نا وہ اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ کیسے جو ہے نا وہ خوش رہا جائے سٹریس فری لائی بزاری جائے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے میں اگر اپنی بات کروں تو الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں خوش ہوں میں یہ آرام سے کہہ سکتی ہوں کہ میں خوش ہوں اچھا جو پہلا سب سے پہلی بات ہے نا خوش رہنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہم دن پر اپنا جو ظاہر آغاز تو دن سے ہر کامیابی کا آغاز ہر نئی صبح سے ہوتا ہے تو جو بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں میں کام جو کرتی ہوں صبح اٹھنے سے لے کے رات تک کیا میں اس میں سارا دن میں ذہنی تناہوں کا شکاہ رہتی ہوں یا خوشی خوشی کرتی ہوں تو میں کیا کرتی ہوں میں اپنا ہر کام جانب بہت خوش سلو بھی سے کرتی ہوں میں ہر چیز کوکنگ بھی کروں تو انجوائے کر کے کلیننگ کروں انجوائے کر کے مطلب میں اگر کپڑے خود دھو رہی ہوں تو میں اس کو انجوائے کر کے کر رہی ہوتی کیونکہ ہر چیز صاف کلین اپنے ہاتھ سے کری ہوتی تو اس کی جو مجھے فیلنگ آتی ہے وہ الگ سے ہی آتی ہے اچھا اگلی بات کیا ہوتی ہے کہ خوش جو ہے نا وہ ہم نے خوشی کس چیز کو کر لیا ہے کچھ لوگوں نے خوشی اس چیز کو بنا لیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا جب ہم امیر بن جائیں گے اگر کسی کے پاس کم پیسیں ہیں تو ہم خوش ہو جائیں گے سچی میں ایسا نہیں ہوگا اچھا کچھ لوگوں نے یہ ایم کر لیا ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہوگا نا تو ہم خوش ہوں گے اچھا وہ ان کا ذاتی گھر ہو جائے گا پھر وہ کہیں گے اس سے بڑا گھر جب ہوگا نا تب ہم خوش ہوں گے اچھا میں بھی وہ بڑا گھر بھی ہو جائے گا پھر کیا ہوگا وہ کہیں گے کسی اور اچھے ایریے میں جب ہمارا اچھا گھر ہوگا نا تو ہم پھر خوش ہوں گے اچھا خوشی پھر بھی نہیں ملے گی پھر کیا ہوگا وہ سوچیں گے کہ ہم جو ہے نا باہر کے ملک جا کے کہیں سیٹل ہو جائیں تو ہمیں خوشی پھر ملے گی بائی دوئے یہاں پہ میں نا دیسی مرگی بنا رہی ہوں ہزبینڈ دو دیسی مرگیاں لے کے آئے تھے ایک میں نے جو ہے کٹ کروا کے فریج میں رکھ دی اور ایک میں نے یہ بنا دی تو بہت مزے کی بنی تھی اچھا تو بات پھر سے ٹاپک کی طرف آتے ہیں مطلب خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے اس کو پہچان لے جتنی جلدی اتنا ہی اچھا ہوگا اور ہمیں جو ہے نا جو ڈیسار چیزیں کرتی ہیں وہ کیا ہیں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اندر کی جو بے چینی جو چینی لینے دیتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر خوش نہیں ہوتے ہیں خیر یہ جو ہے نا وہ میں نبیہ کی شرٹس لے کے آئی تھی بلکہ سوٹ بھی لے کے آئی تھی ٹراؤزر بھی کئیوں کے ساتھ تھے تو جو ہے ہم خوشی جو ہے نا وہ ہمارے اندر ہوتی ہے خوشی آپ جو ہے وہ اگر خوشی کو فیل کرنا چاہتے نا تو ایک لیڈی کیلئے خوش ہونے کیلئے یہ بھی کافی ہوتا ہے کہ وہ جائے ایک اچھا سا سوٹ لے لے مہنگا نہیں نارمل سپرائز کا سوٹ لے پھر اس کو ڈزائن کرے پھر اس کو پہن کے ذرا اپنے جو ہے نا اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اپنی ہیلتھ اور سکن کا بھی شیعہ رکھا ہو تو اس کی بھی اچھی فیلنگ آسکتی ہے مزے کے بات یہ ورنہ آپ کو جو دو لاکھ کا شاد برائیڈل لہنگا پہن کے بھی نا کئی لوگ مطمئن ہی ہوتے پھر بھی وہ سوچتے ہیں کہ اس میں یہ گڑبر تھی مطلب کہنے کا بھئی خوشی کا تعلق آپ کے اندر ہوتا ہے جتنا آپ خود کو خوش رکھیں گے نا اپنے اندر سے اترا ہی آپ خوش رہیں گے اچھا دوسری جو بڑی مسٹیک یہ ہے کہ خوش ہم کیوں نہیں رہتے کیونکہ ہم جو ہے نا وہ بیوی اپنی ہزبین سے خوشیوں کی امید لگا کے رکھی ہے اور ہزبین نے اپنی بیوی سے خوشیوں کی امید لگا کے رکھی ہے ہم اپنے جو ہے نا وہ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم بھی اس کو جو ہے نا وہ خوش کریں کبھی ہزبین نے یہ سوچا ہے کہ بیوی کو خوش کرتا ہوں یا بیوی نے کبھی سوچا کہ ہزبین کو خوش کرتا ہوں ہاں کبھی کر بھی لیتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم نے امیدیں کیوں باندھی ہوئی ہیں مین چیز یہ کہ ہمیں امیدیں نہیں باندھنی ہیں ہم نے بس اپنی طرف سے اپنا پورا ہنڈر پرسنٹ دیتے رہنا ہے اور ہم نے ہر خوشی کو انجوائے کرنا ہے میں اپنی لائف پر میں نے تو یہی اپلائے کیا ہوا ہے جو میرے پاس ہوتا ہے سیریسلی میں اس کو انجوائے کرتی ہوں میں نے کبھی بڑے بڑے میرے مجھے بڑے بڑے گھروں سے چھوٹا گھر نہیں ہے لیکن مجھے بڑے گھروں کا مجھے کبھی شوق نہیں ہوا میرے پاس الحمدللہ اچھی بڑی گھاڑی ہے لیکن مجھے کبھی شوق نہ تھا نہ ابھی اتنا کوئی ہے اللہ نے خود ہی دے دی اللہ کا لاک شکر ہے لیکن میں نے اس چکر میں اپنے آپ کو ڈپریس نہیں کیا کبھی خود کو میں نے خواہشوں کیلئے بے چین نہیں کیا کسی بھی چیز کے لئے اور اس کا میری زندگی پر اثر میں آپ کو بتاؤں کیا ہوا ہے اللہ مجھے سب خود با خود دیتا گیا اچھا شوہر اچھے پیارے بچے اچھا گھر گاڑی زندگی کا سکون مطلب یہ سب لیکن ہاں جو میں نے ایک چیز کی جو میں بھولنا جاؤں آپ کو بتانے کے لئے میں نے ہمیشہ اللہ سے مانگا ہے اور اللہ کا شکر کیا ہے مطلب جو بھی مجھے زندگی کا کچھ بھی چاہیے ہوئی ہے یعنی میں کہہ رہی کہ میں نے یہ کہا کہ اللہ مجھے گاڑی دے رہے گاڑی دے رہے ایسا نہیں مطلب جو بھی مجھے کبھی زندگی میں کچھ چاہیے تو میں نے ہمیشہ اپنے اللہ سے مانگا ہے اللہ سے امید لگائی ہے اور اس کو اللہ کے حوالے کر کے میں ریلیکس ہو جاتی ہوں یہ بہت اچھی ٹیپ آپ لوگ سا شیئر کر رہی ہوں مطلب جو آپ کو چاہیے وہ آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو پلیز مجھے عطا کر دے اور اس کو جو ہے نو میں لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنا دے تو وہ واقعی میں آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور کچھ حرصے کے بعد وہ چیز آپ کے پاس ہوگی تو مجھے زندگی میں سب کچھ ایسے ہی ملے اور یہ میرا جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر لازمی ادا کیا ہے میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا کہ کچھ بھی آپ کو ملے آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور میں نے سب سے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ خوش رہنے کا سب سے اہم راست کہ آپ شکوہ کرنا چھوڑ دیں کسی بھی قسم کا شکوہ انسانوں سے اللہ سے تو بالکل ہی نہ کریں شکوہ نہیں کرنا ہے آپ نے اللہ کا تو شکر ادا کریں لیکن زندگی کے شکوے کرنے چھوڑ دیں جب ہم شکووں میں پڑے رہتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس یہ ہے مطلب میں نے کسی کے ساتھ کبھی مقابلہ بازی ہی نہیں کی میں نے کبھی کسی کی کاپی نہیں کیا کہ فلان کے پاس ہے تو میرے ساتھ بھی ہونا چاہیے تو یہ ان چیزوں نے مجھے ہمیشہ الحمدللہ خوش آر رکھائی ہو آپ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ